ہمارا پلان کیا ہے ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگ اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا لیکن مجھے پتہ ہے 2018 کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ اس لئے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں میری کوشش ہوگی جدر جدر مجھے شاکہ میں آپ کے انٹریویوز کروں گا خود کروں گا اور میری یہ کوشش ہے نہ میرا کوئی فیورٹ ہے نہ میرا کوئی رشتہ دار نہ میرا کوئی دوست میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا میرا دس سال میں کرکٹ کیپٹن رہا غلطیاں ہوئی ہوگی لیکن آج تک دس سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میریٹ کے علاوہ ٹیم سیلیکشن کی ہے میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میریٹ پر کروں گا لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لئے بلائے دیکھیں ہم ساری چیزیں کرتے ہیں پولٹکس میں بھی آتے ہیں وزیر بننا چاہتے ہیں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اچھی چیزیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں آخر میں ہم تین چیزوں کے لئے سب کچھ کرتے ہیں یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنا رسک میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے دوسری عزت ملتی ہے ڈی سی سلام کرتا ہے پولیس والے آگے پیچھے وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں وزیر بن جاتے ہیں یہ دوسری وجہ ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے اگر میری لڑائی ہے علاقے میں دشمنی ہے تو جیسی مجھے میں الیکشن جیتا ہوں سٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے میری زندگی بھی بچ جاتی ہے یہ اصل میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کے لئے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے میں زندگی میں محنت کرتا ہے دیکھیں میں آپ اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کوئی غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا میں مثال دیتا رہا تھا ہوں کوفہ کے لوگوں کی تو ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے لیکن جزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ وہ پشتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا موسیقا موسیقا